السلام علیکم دوستو میں ہوں ذوالکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بین اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل دوستو یو اے ای میں بوسٹر ڈوز والی ایک نئی کہلیں کے انفرمیشن آگئی ہے نئی اپ ڈیٹ آگئی ہے پچھلے دنوں ان کی منسٹری آف ہیلتھ نے یہ اناؤنس کی ہے کہ جو نیا ویرینٹ آگیا ہے اس کا کرونا وائرس کا جو نیا ویرینٹ ہے او مائکرون جسے کہہ رہے ہیں جس کی تشویش زیادہ لاحق ہو رہی ہے پورے اس یو اے ای میں کہ اس کے ساتھ شہر ٹریولنگ متاثر ہوگی تو جو یو اے ای کی ہیلتھ منسٹری ہے انہوں نے ایک نیا سرکولر جاری کیا ہے جو کہ سعودی عرب کو دیکھ کے انہوں نے جاری کیا ہے کہ جیسے سعودی عرب نے بوسٹر ڈوز کو لازم قرار دے دی ہے اسی طرح یو اے ای بھی آنے والے جنوں میں فی الحال دسمبر میں نہیں جنوری سے بوسٹر ڈوز کو لازم قرار دے دے گا بوسٹر ڈوز کے بارے میں بڑی ایمپارٹنڈ دو سے تین چیزیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے بوسٹر ڈوز تو ان لوگوں کے لیے ہے وہ تو ابھی سے بھی لاغو ہے جن لوگوں نے یو اے ای میں جو اپرووڈ ویکسینز ہیں وہ نہیں لگوا رکھی جیسے جنوں نے کنسائنو لگوا رکھی ہے کنسائنو یو اے ای میں اپرووڈ نہیں ہے اور اس کی ایک ہی ڈوز لگتی ہے اس کے اوپر آپ کو بوسٹر ڈوز لگوانی پڑے گی دوسرا جنوں نے پاک ویک لگوا رکھی ہے پاک ویک جو ویکسین ہے یہ یو اے ای میں اپرووڈ نہیں ہے اس کے اوپر بھی آپ کو بوسٹر ڈوز لگوانی پڑے گی جو کنسائنو ہے کنسائنو کے اوپر آپ کو دو بوسٹر ڈوز لگوانی پڑے گی چونکہ اس کی ایک ہی ڈوز لگتی ہے اور اس کے اوپر آپ کو دو بوسٹر ڈوز لگوانی پڑیں گی جو پاک ویک ہے اس کے اوپر آپ کو ایک بوسٹر ڈوز لگوانی پڑے گی اور یہ جو بوسٹر ڈوز ہے یہ آپ نے یا فائزر کے لگوانی ہے یا ایسٹرازینکہ کی لگوانی ہے موڈرنا اور جینسنز تو پاکستان میں اویلیبل ہے ہی نہیں ہے یا فائزر ہے یا ایسٹرازینکہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک ہی بھی آپ بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں طریقہ کیا ہے بوسٹر ڈوز لگوانے کا نیشنل بینک میں اس کی فیز رمہ ہوتی ہے آپ کو ایک سلپ مل جائے گی جہاں سے نارمل ویکسن لگتی ہے آپ کے قریبی کسی سینٹر میں وہاں جائیں ان کو بتائیں کہ میں نے یہ بوسٹر ڈوز لگوانی ہے دوسرا طریقہ کیا ہے جن لوگوں نے پہلے سے دونوں ویکسن لگوا رکھی ہیں جنہوں نے پہلے سے اپروڈ ویکسن لگوا رکھی ہیں ان کو بھی بوسٹر ڈوز لازم ہے لیکن دوسری ڈوز کے چھے مہینے بعد اگر آپ کو ویکسن کی دوسری ڈوز لگے ہوئے چھے ماہ گزر چکے ہیں چاہے آپ یو اے میں ہیں چاہے آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کو بوسٹر ڈوز لازم لگوانا پڑے گی بوسٹر ڈوز جو آپ لگوائیں گے وہ یا فائزر کی لگوائیں گے یا ایسٹرزینکا کی لگوائیں گے کیونکہ پاکستان میں بھی پچاس سے ساٹھ پرسن لوگوں نے جو ویکسن کی پہلی اور دوسری خوراکیں تھیں وہ مکمل کر لی ہوئی ہیں لیکن اب جو بوسٹر ڈوز لگ رہی ہے بوسٹر ڈوز سائنو فارم سائنو ویک کے اوپر بھی فائزر لگ رہی ہے اور جو باقی اناپرووڈ ہیں ان کے اوپر بھی فائزر یا ایسٹرزینکا لگ رہی ہے اس لئے کوشش کریں کہ بوسٹر ڈوز جو ہے یا فائزر کی لگوائیں یا ایسٹرزینکا کی دوبارہ بتا رہا ہوں ایک اناپرووڈ ویکسنز ہیں ان کے لئے تو بوسٹر ڈوز ابھی سے لازم ہیں اور جو اپرووڈ ویکسنز ہیں جن کی لوگوں نے پہلے سے دونوں ڈوزز کمپلیٹ کی ہوئی ہیں انہوں نے بوسٹر ڈوز سیکنڈ ڈوز کے چھ مہینے بعد لگوانی ہیں اگر آپ کی سیکنڈ ڈوز پانچویں مہینے میں لگی ہے یعنی کہ مئی دوہ داری کس میں لگی ہے اب یہ باروہ مہینہ چل رہا ہے اب آپ کے اوپر بوسٹر ڈوز لازم ہو گئی ہے چھ مہینے سے اوپر ٹائم ہو گیا آپ کو اگر آپ نے جولائی میں لگوا رکھی ہے اگر آپ نے سبتمبر میں اگست میں لگوایی ہے سیکنڈ ڈوز اپنی تو پھر آپ کو بوسٹر ڈوز فی الحال نہیں لگوانی اپرووڈ ویکسنز کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے یو اے ای کے حوالے سے بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ ویکسن لگوا رکھی ہے تو ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ٹریول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے حالانکہ ایسا بھی ائرپورٹ کے اوپر ہوا ہے پچھلے دنوں میں مجھے ہمارے دیور نے سبسکرابر نے میسج بھی کیا تھا کہ انہیں کنسائنوں کی ایک ہی ڈوز لگی ہوئی تھی ائرپورٹ پہ کسی نے چیک نہیں کیا اور وہ ٹریول کر گئے انہوں نے مجھے جا کے ویڈس ایپ کی اوپر میسج کیا کہ آپ لوگوں کو میس گائیڈ کرتے ہیں کہ کنسائنوں کی اوپر ٹریول نہیں کرنے دیتے یہ دیکھیں میں ٹریول کر کے آگیا ہوں آپ لوگوں کو بتائیں کہ کنسائنوں کی اوپر بھی ٹریول ہو سکتی ہے میں نے ان سے جواب بن یہی کہا کہ آپ ایک ایک ایکسیمشن کیس ہیں آپ گزر گئے ہیں کسی کی نظر نہیں پڑی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کنسائنوں والے گزر جائیں گے میں کسی کا بھی پیسہ اور وقت کا زیادہ نہیں کروا سکتا جو سٹینڈرڈ ہیں جو لیگل طریقے آپ اسی طریقے سے جائیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ کنسائنوں کی اوپر بھی لوگ ٹریول کر رہے ہیں اور بوسٹر ڈوز لگوانے کے اگلے دن بھی لوگ ٹریول کر رہے ہیں حالانکہ جو انٹرنیشنل لاہ ہے بوسٹر ڈوز لگوانے کے چودہ دن بعد آپ ٹریول کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں لیکن فیل حال جو لوگ یو ای میں ٹریول کر رہے ہیں وہ بوسٹر ڈوز لگوانے کے اگلے دن بھی ٹریول کر رہے ہیں فیل حال انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا دسمبر میں بھی نہیں پوچھیں گے لیکن جنوری سے اس کی سختی ہو جائے گی اس لیے اس کیس کا لازم خیال رکھیے گا اور پندرہ سال سے جو لوگ اوپر ہیں ان کو ویکسین کے دونوں ڈوز لگوانے پڑیں گی جو پندرہ سال سے نیچے ہیں ان کے لیے پی سی آر ٹیسٹ اور اپی ٹیسٹ لازم ہے لیکن فیل حال ابھی ان کے لیے ویکسین جو ہے وہ کنفرم لازم نہیں کی گئی لیکن ان قریب اس کو جنوری میں بارہ سال سے اوپر بھی لازم کر دیں گے بارہ سال سے اوپر آپ کو ویکسین لگوانی پڑے گی اور اس کے بعد آپ ٹریول کر سکیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص کیا رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ